سرفراز بھی آہرکار کشمالہ کے چنگل میں پھنس گیا کشمالہ جس نے نوشیروہ غزنوی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر زوار کو قتل کروا دیا کشمالہ جو کے شروع سے نوشیروہ غزنوی سے بے انتہا محبت کرتی تھی لیکن اس کی شادی زوار سے ہوئی اور اس نے زوار کو ہی راستے سے ہٹا دیا بلکل اسی طرح سے وہ سرفراز کو بھی راستے سے ہٹا دینا چاہتی ہے تاکہ سرفراز نوشیروہ غزنوی کے سامنے جا کر موں کھول کے سچائی نہ اگل دے کہ اسے دعا سے الگ کرنے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ کشمالہ ہی ہے کشمالہ اپنے لوگوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ سرفراز کو پکر کر اسے قتل کروا دیں وہیں پر دوسری طرف کشمالہ جسے شک ہونے لگتا ہے کہ جعفر کوئی نہ کوئی کھیل کھیل رہا ہے تو کشمالہ جعفر کو دھمکی دینے کے لیے جعفر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے جعفر اور میں تمہیں ایک بات بتاتی چلوں تم مجھے ابھی جانتے نہیں اگر مجھے معلوم ہوا کہ کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے تو اتنا تم جان لو جعفر کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اور تم مجھے بلکل بھی نہیں جانتے میں جو ٹھان لیتی ہوں وہ میں کر کے ہی رہتی ہوں جعفر اپنے دل ہی دل میں تنزیہ مسکراہت مسکراتا ہے اور سوچتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیونکہ کشمالہ بری طرح سے دعا نوشیروہ غزنوی اور جعفر کے ٹراب میں پھنس چکی ہے کشمالہ جو کہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی وہی کشمالہ بری طرح سے نوشیروہ غزنوی کی گیم میں پھنس چکی ہے اور بہت جلد کشمالہ کی سچائی سب کے سامنے آنے والی ہے کشمالہ کے بڑکانے پر کہتی ہے امہ سائن نوشیروہ غزنوی سے کہ کشمالہ ہے تمہاری زندگی میں بچے ہیں تمہاری پوری فیملی ہے تو پھر تم کیوں اپنی زندگی کو تباہ خبر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہو اپنی زندگی میں خوش رہو کشمالہ کا ساتھ دو تم ایمان کیوں نہیں لیتے کیوں اس لڑکی کو چننے میں تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے وہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھی تمہارا انتخاب اس لڑکی کے لیے درست نہیں تھا نوشیروہ غزنوی جو کہ امہ سائن کی کسی بات کا جواب نہیں دیتے اور یہی بات کشمالہ کو کھائے جاتی ہے کہ کشمالہ اپنے کانوں سے سننا چاہتی تھی کہ نوشیروہ غزنوی یہ کہے گا کہ وہ دعا کو بہت جل طلاق دینے والا ہے لیکن کشمالہ کی یہ آس آس ہی رہ جاتی ہے کیونکہ نوشیروہ غزنوی دعا سے متعلق کوئی بات نہیں بولتا اور کشمالہ کو یہی بات کھائے جاتی ہے اور اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے نوشیروہ غزنوی کو دعا پہلے سے ہی وہ وائز نوٹ بھیج دیتی ہے جو کشمالہ نے سرفراس کو بھیجے تھے کہ لگے رہو اسی کام پر بہت جلد نوشیروہ غزنوی دعا کو طلاق دے دے گا اور میں تمہیں تمہاری قیمت کی ادائیگی کر دوں گی وہیں پر دوسری طرف خیزر جو کہ اپنی بیوی کو لینے کے لیے آتا ہے تو اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے سرفراس کے ساتھ جس بنا پر سرفراس کہتا ہے کہ وہ میری بہن ہے اور یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے اور اپنی بہن کے معاملے میں میں لازمی بولوں گا اس بات پر خیزر کو بے انتہا غصہ آتا ہے اور وہ فیضہ کی بات کرنے لگتا ہے کہتا ہے کہ فیضہ بھابی بھی کسی کی بہن تھی اور تم نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو تم ان معاملات میں نہ ہی پڑو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا خیزر کی یہ بات سننے کے بعد سرفراس کے والدین چپ ہو کر رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ خیزر نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ درست کہا ہے باقی سنبل کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہونے لگا ہے جو اس نے فیضہ کے ساتھ کیا تھا سنبل کی نندوں نے سنبل کا جینا حرام کر رکھا ہے کہتی ہیں کہ تم بہت ہی کامچور اور سست ہو اسی بات پر دوسری نند کہتی ہے کہ کامچور اور سست ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ڈرامے باز ہے اور انہیں ڈراموں کے چکر میں اس نے ہمارے بھائی کو فسا کے اس سے شادی کی ہے سنبل جو کہ کہتی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کا بگارہ کیا ہے جو آپ لوگ کوئی موقع نہیں چاہنے دیتی مجھے باتیں سنانے کا تو اس بات پر ساس بھی سنبل کو باتیں سنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بی بی اتنی مظلومیت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا ہوگا آگے کیا سنبل کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نے فیضہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا کیونکہ فیضہ کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا آج اس کی نندوں کے ذریعے اس کے سامنے آ رہا ہے تو کیا ہوگا آگے مسیح چاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل چانے سار